السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شیف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سردیوں کی خاص سپیشل زافرانی دودھ کی ریسپی اگر جو سردیوں کے موسم میں آپ کے جسم میں درد ہو تھکاوٹ ہو صرف اور صرف ایک گلاس دودھ کا پی کر آپ سو جائیں صبح بہت ہی فریش آپ اٹھیں گے تو بہت ہی زبردست اور ہیلڈی ریسپی ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک کڑائی دوستو چولے پر رکھی ہے اور ڈیرڈ لیٹر میں نے فل فیڈ فریش ملک لیا ہے تو کڑائی کے اندر سب سے پہلے دودھ شامل کریں گے اور ہاف لیٹر اس کے اندر میں پانی شامل کر رہا ہوں تو پانی دوستو اس لئے اس میں میں شامل کر رہا ہوں کیونکہ اس دودھ کو میں نے کم سے کم ایک گھنٹے تک میڈیم ٹو لو فلیم پر پکانا ہے اگر جو اس میں میں پانی نہ شامل کرتا تو ایک گھنٹے پکنے کے بعد اس نے بہت زیادہ ٹھک ہو جانا تھا یا کھویا بن جانا تھا اس وجہ سے اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے تو دودھ کو دوستو عبال آ چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم زافران شامل کریں گے تو یہ میں نے زافران لی ہے اصل والی زافران ہے ایک گرام زافران ہے یہ میرے پاس مگر ساری اس میں نہیں جائے گی صرف اور صرف ایک چھٹکی دوستو کافی ہے ڈیرڈ لیٹر دودھ کے اندر اصل زافران کی ایک ہی چھٹکی سے اس کا کلر بھی آئے گا اور فلیور بھی اور پانچ ادد اس کے اندر میں نر چھوارا ہے یہ شامل کر رہا ہوں تو ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو جیسے میں نے زافران اس میں ایڈ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا زافران نے اپنا کلر دیا ہے مگر ابھی اس میں کلر بہت آئے گا جب یہ ایک گھنٹے تک اسی دودھ کے ساتھ زافران پکے گی تو اب اس کے اندر ہم شگر شامل کر لیتے ہیں پانچ چمچ تو پیارے دوستو اگر جو آپ کو شگر پسند نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ شہد بھی لے سکتے ہیں مگر شہد آپ نے آخر میں اس میں لینا ہے جب دودھ کو آپ پکا لیں گے سرف کرتے ہیں ٹائم تو اب اس کے ساتھ پکنے دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑے سے بادام ہے میرے پاس وہ بھی اس کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں تو جو کیوں آپ چاہیں تو بادام کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں یا بادام کے ساتھ اخروڑ کو چھوڑ کے کوئی اور ڈرائی فروٹس بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں پستہ یا کاجو وغیرہ تو اب اس دودھ کو ہم پکنے دیتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایک گھنٹے کے لیے دوستو اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور بیچ میں دو سے تین مرتبہ اس میں چمچ چلا دیں گے تو اتنی آج پہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے بس اس میں ہلکا ہلکا سا اوبال دوستو چلتا رہنا چاہیے تو تقریباً ایک گھنٹے تک اس کو پکاتے ہیں اور اس کا فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ما شاء اللہ سے تقریباً ایک گھنٹے تک دوستو دودھ کو پکایا تھا تو اس کے اندر سے جو فلیور آ رہا ہے جو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے دوستو وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا بہت ہی زبردست زافران کی خوشبو اس میں سے آ رہی اور کلر بھی آپ دیکھ لیں اوریجنل زافرانی کلر ہے اس کا تو تھوڑا میں اس کو تھنڈا کروں گا اس کے بعد گلاس میں اس کو نکالیں گے ورنہ گلاس ہی ہمارے ٹوٹ جانے ہیں تو دودھ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو گلاس میں نکال کے آپ کے ساتھ فائنل لک دوستو میں شیئر کر رہا ہوں تو ما شاء اللہ سے بہت ہی زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں اپنے بزرگوں کو دیں سردیوں کے موسم میں بہت ہی زبردست اور ہیلڈی ریسپی دوستو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا ایک پیارا سا کمٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ